ہی گائز گوڈ مارنگ تو آج کے بلوگ کی شروعات میں نے کی تھی آفیس جا کے کیونکہ آفیس مجھے جلدی جانا پڑا تھا تو جیسی میں آفیس گئی وہاں پہ کلائنٹ آئے ہوئے تھے ہیر ایکسٹینشن کروانے کے لیے ہیر ایکسٹینشن کے لیے میں نے ان کے بال چیک کی آپ بھی دیکھ سکتے ہو بڑے ہی ہلکے بال تھے جس کو بول سکتے ہیں کہ سکیلپ کے اوپر تھے بٹ نیچے سے آتے آتے بال بالکل ہی ہلکے ہو گئے تھے تو پہلے میں ان کی کانسلنگ کر رہی تھی میں نے اچھے سے ان کو ساری چیزیں بتائی کہ آپ ان کی کیسے کیر کر سکتے ہو کیسے ان کو رکھ سکتے ہو ایکسٹینشن کے بعد ان کی کیر کیسے کرنی ہے اور بعد میں میں نے ایک اچھی سی ریل بنائی جو کی ٹرانزیشن ریل ہوتی ہے اس کے لیے میں نے ایک دو ٹیک دیئے اس کے بعد یہاں پہ میم کے ہیر ایکسٹینشن لگنے سٹارٹ ہو گئے تھے ہمارے بچے میم کے ہیر ایکسٹینشن لگانے شروع کر دیئے تھے آپ بھی دیکھ سکتے ہو ایسے ہیر ایکسٹینشن لگتے ہو اس کے بعد کوئی پرڈکٹ آیا ہوا تھا اس کو لگوانا تھا ڈسپلے میں تو وہ پرڈکٹ میں نے بچوں سے ڈسپلے میں لگویا اور یہاں ہو گیا بہت بڑا نقصان اتنا بڑا نقصان کہ اس بیبی نے کیا کیا ٹیبل کی پر بیٹھا تھا اور ٹیبل گر گیا اور ٹوٹ گیا کیا کر سکتے ہیں میں ایسے بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اب میں کیا ہی بھولوں بچے کو اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں تو ادھر ایوہ جو ہے وہ بھی ٹیبل کا اس نے اوپر سے اٹھا کے رکھا سارا سمان وہ کیا بچے کی ممی جو ہے وہ میرے پاس آگی وہ رونے لگی کہ ایسے آپ کا اتنا زیادہ نقصان کر دیا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ پیسے لے لو تو میں نے اس سے بولا کہ کوئی بڑی بات نہیں اگر ہم سے ہو جاتا نقصان تو پھر ہم بھی تو وہ چیز زہن کرتے ہی نا تو کوئی بات نہیں ہو جاتا اتنے میں اس کا بیٹا بھی رونے لگیا جیسے نقصان ہوا تھا تو میں بھاگ کے ان کے پاس چلی گی میں نے بھولا کہ نہیں میں نے بیبی کو بھی چپ کر آیا اسے گھلے لگایا میں نے بھولا کہ کوئی بات نہیں ہم پاپا کے پاس جائیں تو بیبی بولنے لگا چلو تو پھر تھوڑا سا مجھے ٹھیک لگ تو اٹھے گیا ٹیبل کراہی نقصان کیا نقصان کر رہی بھولا ٹیبل نے توڑ دیا میں نے توڑی دور ان کو انٹر ہو رہے تھا پھر میں نے ان کو بولا کہ کوئی بات نہیں میں نے بولا یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں ہم سے بھی ہو سکتا تھا بچے کو بھی چپ رہا ہے اس کے نمہ ہمیں رو رہی تھے اس کو بھی چپ کر کوئی بات نہیں وہ نقصان لکھا بات ہے سوہ سوہ چوم گیا کیا کریں ابھی میں نے ان کو بولا یہ کسی اور سے بھی ہو سکتا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ابھی بار میں آفیس میں اندر آگی ہوں باقی کا بلاؤ کانٹینیو کرتے ہیں تو ہم بات کری رہے تھے کہ اتنے میں ہماری ایوہ میڈم جو ہے وہ آگے تھی ایوہ لے کیا تھی فروٹس لے کے بول رہی تھی میں اب آپ بھی فروٹس کھالو تو میں نے ایوہ کو بولا کہ تو بھی کھالے اور یہ بچی جو ہے یہ بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کرتی رہتی اتنے میں ہم نے فروٹس کھائے میں نے اور رجنیش جی نے کیونکہ بوک لگی تھی صبح ارلی ماننگ ایسے ہی نکلائے تھے کچھ بھی کھایا نہیں تھا تو فروٹس کھانے کے بعد پھر میں فلور پہ گئی میں نے تھوڑا سا کام کروایا کیونکہ ادھر ادھر چیزیں ہوئی پڑی تھی سالون کی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ نیو چیزیں آتی ہیں پرانی چیزوں کو ادھر ادھر ایڈجسٹ کروانا پڑتا ہے تو یہاں پہ ایک ڈسپلے تھی جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں اچھی نہیں لگ رہی یہاں پہ رکھوئی تھی تو میں نے بچوں کو بولا کہ آپ لوگ فری ہو تو تھوڑا سا اس کو سیٹ کر دو تو بچوں نے اس کو ہٹا کے وہاں سے اور اس ڈسپلے کو فرنٹ ڈسک بھی لگا دیا مطلب یہاں پہ یہ بھلا ایریا کھالی تھا یہ اچھی لگ رہی تھی مجھے یہاں پہ ڈسپلے پر ساتھ میں اس کی کلیننگ کا بھی کام تھا تو میں نے ان کو بولا کہ پہلے اس کو ہٹاؤ ساری چیزوں کو اس کو اچھے سے کلین کرو اور پھر دوبارہ لگاؤ تو ایسے ہی guys سارا دن کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ میں vlog بھی تب ہی نہیں لے پاتی کیونکہ بہت سارا کام ابھی پینڈنگ آپ کے لئے کہ اتنا بڑا سرپرائز آنے والے تو یہاں آپ اور دیکھ لیجئے کلینٹ کے hair extension ڈان ہو گئے تھے اتنا پیارا سا look آیا تھا نا ان کا وہ سارا attention وہ جو تھی وہ بھول گئی تھی کہ اس سے نقصان ہو گیا اور یہ وہ ساری چیز میں آپ کو بولا میں نے کہ آپ نے hair extension کروائے ہیں آپ کو سیس کو انجوئے کرو آپ یہ مت دیکھو کہ آپ سے نقصان ہو گیا تو یہاں پہ جو آپ میرے پاس میں ایک آواز بھی سن رہے ہیں وہ رجنیش جی کے خراتوں کی ہیں کیونکہ رات سوئے نہیں جب میں اس vlog کی editing کر رہی ہوں تو وہ بیچ میں خراتیں مار رہے ہیں تو آپ hair extension تو دیکھی سکتے آپ کو بھی جس نے بھی کروانے آپ بے جی جگ میرے پاس آ سکتے اس کے بعد میرے کو چڑھا ایک بھوت کی میں نے آج ایوہ کے میک اپ کرنا ہے تو میں ایسے ہی بس میرا من تھا کہ آج میں کچھ اچھا سا میک اپ کروں کیونکہ میں بہت کم میک اپ کرتی ہوں جب بھی کوئی client آکے special بولتا ہے تب بھی کرتی ہوں میں نے کئی چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بتا رکھی آپ لوگوں کو ویسے میرا میک اپ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایوہ کے start کر دیا تھا میک اپ اور میک اپ کرنے سے پہلے ایوہ میرے کو بولنے لگی کہ میری آئی بروز اور ساری اپ پر لپس وغیرہ کرنے والے ہیں تو پہلے میں نے اس کے اپ پر لپس کیے اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کے بعد میں کروں گی اس کا میک اپ تو سب سے پہلے میں نے شروع کیا ایوہ کا آئی میک اپ آئی میک اپ کرنے میں مجھے بہت مجھاتا ہے اور آج کا جو میک اپ تھا وہ رہنے والا تھا کچھ فینٹیسی میک اپ ہوتا ہے جیسے فینٹیسی میک اپ بھی نہیں بول سکتے جیسے بہت کچھ ایسا ویسٹن پہنا ہو تو میں نے اس کی آئیز پہ پورا گلیٹر دے دیا تھا بلو کلر کا کیونکہ آئیڈیا میرا یہ تھا کہ اس کے بعد ایک بلو کلر کی ڈریس پڑی تھی اگر کوئی کلائنٹ نہیں آتا تو پھر اس کا ایک فوٹو شوٹ کر دیں گے اس ڈریس کے ساتھ بہت ہی پیارا سا لک آنے والا ہے گائز آگے دیکھنا ابھی جج مت کرنا کہ یہ کیا کیا ہے اور نیچے میں نے سموکی کر کے اوپر اس کے یہ میک اپ کر دیا تھا بلو کلر کا گلیٹر لگا کے تو ایوہ کو خود کو بہت پسند ہے وہ بہت پسند کرتی ہے ایسے لاؤڈ میک اپ اور ابھی آپ کو میں اس کا فائنل لک بھی دکھاتی ہوں سلیزی گائز ایوہ کا فائنل لک ہے یہ یہاں پہ میں بنا رہی تھی ایک اچھی سی ریل اور ایوہ کا میک اپ ڈن ہو چکا ہے صرف میک اپ ڈن ہو ہے کوئی اس کے ابھی ہم نے ہی ڈو نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا تو ایوہ جو ہوتی ہے وہ بہت ایکسائٹڈ رہتی ہے ابھی اس کو لگ رہی تھی تھنڈ اور ساتھ میں وہ اپنا میک اپ فلانٹ کر رہی تھی ریلز بنواری تھی تو میک اپ بہت پیارا لگ رہا تھا آپ بھی بتانا جرور کہ آپ کو یہ میک اپ کیسا لگا آئیز کو چھوڑ کے کی آئیز اتنی زیادہ لاوڈی کیوں ہیں تو وہ ایک الگ سے تھا باکہ آپ فلالیس میک اپ دیکھ سکتے اس کی سکن کے اکارڈن لگ نہیں رہا اس میں کوئی فلٹر یوز نہیں کیا ہوا تو میک اپ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہی کمنٹ کر کے جرور بتانا جو ہماری ایوہ وہ فلی نہیں سماری تھی مطلب ادھر 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 چلے ہی گھومیں پھرے جا رہی تھی بول رہی تھی کہ میں پورا دن اسی میک اپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں کہ مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں یہ میک اپ لگا کے اور فرنٹ پہ نہیں بیٹھ سکتی میں اسی میک اپ کے ساتھ پورا دن رہ لوں گی تو اس کے بعد کیا ہوا ہم لوگ نکلے باہر تینچن کومل آپس میں چپس کھا رہے تھے ہم جا رہے تھے جو ٹیبل ٹوٹا ہے اس کو لینے کے لیے تو فائنلی پھر ہم پہنچ گئے تھے اس جگہ پہ جہاں پہ مجھے مجھے جانا تھا فیرمارٹ میں فیرمارٹ میں شاید وہ ایسا ٹیبل جو ہم نے وہاں پہ رکھا وہ تھا سالان میں وہ مل جاتا ہے تو رجنیش جی آ گیا کہ جا رہے تھے تو ہم پہنچ گئے فیرمارٹ میں فیرمارٹ میں جا کے میں نے دیکھا اتنی ساری چیزیں تھی اتنی ساری چیزیں دینا کہ گھر کو سجانے کے لیے بہت ساری چیزیں رجنیش جی بات کر رہے تھے کہ وہ والے ٹیبل کامل ٹاپ چیزیں فائنلی ہمیں دیکھ تو گیا بھٹ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا تو وہاں پہ ہم نے سوچا کہ چلو اوپر جا کے اور دیکھتے ہیں تو وہ جو مینجر تھی وہ چیزیں دکھائے جاری تھی کہ یہ ہے وہ ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہو میں نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھیں پر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز لینے گئے ہیں پہلے وہ لے لے اس کے بعد ہم اوپر گئے اوپر مجھے دیکھنا تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہو فیرمارٹ میں ساری چیزیں اتنی ریزنیبل ہوتی ہیں دوسروں سے زیادہ ریزنیبل ہیں تو یہ والا مجھے ٹیبل دکھا پر یہ ٹیبل کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ بول رہے تھے کہ دورہ ٹیبل لینا پڑے گا آپ کو ٹاپ اکیلا نہیں ملے گا کہ جو نیچے والے اس کے فریم ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ بھی ملے گا ٹیبل اکیلا اوپر ٹاپ نہیں ملے گا تو فائنلی ہم گھر آگے گھر آتے ہی نکو اپنے آج اپنا اس کا ریزلٹ تھا اس کے ٹیسٹ ہوئے تھے تو بڑا خوش تھا کیونکہ اس کو نمبر ٹھیک آئے تھے اس کو ٹوینڈی میں سے آئے تھے سکسٹین مارک تو ایسے ہی کر کے ہم پورا دن ایسے ہی درودر گھومتے فٹے نکال دیا اور نکو کی خوشی دیکھ کے میرے کو بھی بہت خوشی ہو رہی تھی گائیز ملتے ہیں نئے بلوگ میں تب تک لی با بائی